مرال جو کہ اپنے باپ کی دولت اور اس کی شہ پر کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کافی اکلمان بھی سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے اپنے بھائی حسن کی بگڑتی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر چاہتی ہے اس کو صدھار لے لیکن جا وہ مرال کی بات نہیں سنتا تو پہلے تو اس کے لیپ ٹاپ سے کوئی خوج لگانے کی کوشش کرتی ہے ناکام ہونے پر اس کے دوست سے مدر لیتی ہے حسن کا دوست یہ دیکھ کر کہ ایک امیر ازادی نے اس سے کنٹیکٹ کیا ہے فوراں غرور میں آ جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس تعلق سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس لئے حسن کی جھوٹی سچی شکایتیں وہ میرال کو لگانا شروع کر دیتا ہے اسی نتیجے میں میرال اور انایا کی دشمنی بڑھ جاتی ہے کیونکہ حسن جا کر اپنی بہن سے بھی کہتا ہے کہ آخر تم میری یونیورسٹی کیوں گئی تم نے انایا کے ساتھ لڑائی کیوں کی میرال کو یہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایک معمولی لڑکی کی خاطر اس کا بھائی اس کے سامنے آ کر اسے سوال جواب کر رہا ہے وہ دوبارہ اس کے دوست کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے موجودہ حالات بتاؤ اور مجھے پوری پوری رپورٹ چاہیے حسن جو کہ انایا کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ بھی اپنے باپ کی دولت سے ہٹ کر زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کوشش میں وہ انایا کے قریب بھی آ جاتا ہے اور یہی بات حسن کے دوست کو پسند نہیں آتی وہ میرال کو بتاتا ہے وہ تو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں وہ تو تم لوگوں کو چھوڑ کر انایا سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات میرال کو برداشت نہیں ہوتی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائبیں